سلام پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور ہمارے لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفایاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے بھی ہار جاتا ہے لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں اگر آپ ان کے لئے بیکار ہو جائیں تو کچھ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دے نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے آنسوں آنکھ سے نکل کر گال پر بہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے لیکن آنسوں آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ اندر کچھ ٹوٹا ہے کبھی کبھی خیزان درختوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے لیکن اس خیزان کا ہماری سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا دوستو ہمارے لہجی کی کروہت ہمیشہ ہماری اکر نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں کچھ نہ کہیں اور سامنے والا ہمارے قرب کو جان لے ہماری تکلیف کو جان لے ہمارے غم کو پہچان لے اور بس ہمیں اسی خاموشی سے سمیٹ لے درد حدوں کو چھو جائے تو آنکھ میں آنسوں جھم جاتے ہیں انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھو تو وہ خود آگے بھر کر تھام لیتا ہے لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اگر آپ نے کچھ سکھا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی سبق اموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناس